موسن سپیڈ بے مثال عوام کی فلاح کے لیے انتق محنت نگرہ وزیراعلا پنجاب موسن نقوی کی دیرہ غازی خان آمد کمیشنر اور ریجنل پولیس آفیسر نے وزیراعلا کا استقبال کیا سید موسن رضا نقوی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا دورہ میڈیا سے گفتگو کے دوران جلد کارڈیالوجی ہسپتال کی تکمیل کی نویت سنا دی وزیراعلا رحمیار خان بھی جائیں گے کچھے آپریشن پر بریفنگ دی چاہے گی موسیقی موسیقی جنوبی پنجاب میں ڈینگی مچھر جانے نگلنے لگا فورٹ آباس کا رہائشی نوجوان ڈینگی سے چل بسا عمر کو علامات ظاہر ہونے پر تحصیل ہسپتال میں منتقل کیا کہ آر ڈاکٹرز کے مطابق طبیعت ناساز ہونے پر لاہور ریفر کیا گیا تھا ادھر ملتان نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہو گئی شہبہ شریف ہسپتال ڈینگی وارڈ میں بھی چار مریض ریل علاج موسیقی جنوبی پنجاب میں تجاوزات مافیا نے سڑکوں کو ملکی ات سمجھ لیا شہرہوں پر پارکنگ کائن دکانوں کے باہر سٹورز لگا لیے گئے بہاولپور ڈی جی کان میہوالے میں پکتا تجاوزات شہریوں نے تجاوزات کے خاص میں کیا پیل کر دی موسیقی رحیم ارخان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بے سود آپریشن کے کچھ عرصے بعد پھر سے تجاوزات مافیا کلاج ریدے بازار پرانی سبزیمنٹین نشتر بازار مسلم بازار سے گزرنا مہار مزفرگر میں تجاوزات مافیا سرکوں پر براجمان کچھ آدھا روڈ سکر کر گلیوں کی شکل اختیار کر گئے پریداری کے لیے بازار کا رکھ کرنے والی خواتین پریشان کنوان چوک، پیاز پارک، آلی پور روڈ پر تجاوزات کے بھرمار شہر اولیہ کو تجاوزات سے پانک کرنے کامیشن انتظامیہ کی برائے نام کاروائی ایک ماہ میں تجاوزات مافیا کو صرف تیس لاکھ روپے جرمانا مختلف علاقوں میں قائم تجاوزات کا خادمہ کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے اینٹی انکوچمنٹ سل بنانے کی ہدایت کر دی ملتان کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار ٹرافک روانی بڑی طرح متاثر راہ گیر مشکلات سے دو چار چیف ٹرافک آفیسر راو نائم شاہد کہتے ہیں یونسپل کارپوریشن سے مل کر کاروائی کے لیے تیار ہیں یوم تاسیز کسی بھی پارٹی کے لیے بڑا عزاز ہوتا ہے سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کہتے ہیں پیبلز پارٹی غریب عوام کی جماعت ہے تقریب میں آنے والے وقلہ کو مبارک بات دیتا عام انتخابات کی تیاریاں ہلکہ بندیوں پر اترازات نمٹا دیے گئے الیکشن کمیشن آج حتمی حلکہ بندیاں جاری کرے گا ملتان کے چھے قومی اور بارہ سبائی حلکوں کی حتمی فہرس جاری ہوگی ملتان سے 81 اترازات پر مبنی پیٹیشن فائل کی گئی تھی چلڈرن کمپلیکس ملتان کی ڈاکٹرز کی تنخواہوں کا معاملہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق تنخواہ آجڈرکٹرز کی آکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی مظاہرین نے یقین دہانی پر احتجاج کی کال واپس لے دی جنوبی پنجاب میں بجلی چھوڑوں نادہ ہندگان کے گرد گھیرہ تنگ ایک روز میں مسید 122 بجلی چھوڑ دھر لیا گئے 65 مقدمات 75 لاکھ 60 ہزار اوپے جرمانہ بلکی ادم ادائیگی پر متعدد کنیکشنز منکتا ٹرانسفارمرز بھی اتار لیا گئے موٹر ویر پولیس کی موبینا کا پلٹ بکتی ملوک بیٹ نمبر 19 نے موٹر سائیکل سوار بغیر ہیلمت پہنے سپر کرنے لگے ونوے کی خلاف ورزی جاری شہری خط پڑے اربابی سیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کم عمر ڈرائیورز اپنی اور راہگیروں کی جان کے لیے خطرہ آسر بودہ میں کمسن ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن ایک ہزار ساتھ سو چورتالیس چالان دو سو سے زائد ایف آئی آٹس درج بغیر لائسنس ڈرائیورنگ کرنے والے دو ہزار افراد کو بھی جرمانہ ملتان میں کچہری کے سامنے کھڑی گاڑیاں پریشانی کا سبب بن گئی نائب سادر ڈسٹرک بار مہار تارک سیال کہتے ہیں پارکنگ پلازے پر کام گزشتہ دو ماں سے رکھا ہوا ہے رش کے سبب گاڑیوں سڑک پر کھڑی کرنا مجبوری ہے ڈیپیٹی کمیشنر میں حوالی کا ڈی ایچ یو ہسپتال کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ ادویات کا ریکارڈ چیک کیا مریضوں سے پراہم کردہ تیوی سہولیت بارے دریافت کیا ایم ایس ڈاکٹر امیر احمد خان کی ڈیپیٹی کمیشنر کو برٹرنگ ڈی ایچ سی ایکریٹیشن کانسل میبران کا یونیورسٹی آف لیا کا دورہ میبران نے ایگری کلچر کالج میں مختلف کلاسز کو چیک کیا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر امبرین نے مہمانوں کو سرائی کی عجرق کا توفہ دیا جنوبی پنجاب بھر میں انتادے پولیو مہم جاری مشکل گزرا ہوا راستہ ہو یا ویرانے پولیو ٹی میں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں پانچ سال سے کم عمر بچے کو پولیو ویکسن چلانے کا سلسلہ جاری بس اڈو ریل ویسٹیشن پر آرزی پوائنٹس کان کیے گئے متعدد علاقوں میں حدف حاصل کر لیا گیا انتظامی افسران ٹیموں کی کار کردگی چیک کرنے فیلڈ میں نکل آئے